موسیقی ہر اچھی بکشش اور ہر کامل انام اوپر سے ہے اور نوروں کے باپ کی طرف سے ملتا ہے جس میں نہ کوئی تبدیلی ہو سکتی ہے اور نہ گردش کے سبب سے اس پر سایا پڑتا ہے سادکوں کے لئے نور بویا گیا ہے اور راست دلوں کے لئے خوشی آئے سادکوں خداوت میں خوش رہو اور اس کے پاک نام کا شکر کرو آج پھر مجھے یہ خوشی نصیب ہو رہی ہے کہ کلام زندگی پروگرام دیکھنے والے بھائی بہنوں کا میں خیر مقدم کروں آپ کو سلام کروں آپ کے لئے دعا کروں آپ کے لئے خدا کا شکر کروں کیونکہ آپ جو اس کا کلام سنتے ہیں اس کے دل میں آپ کے لئے بڑے پیارے پیارے ارادے ہیں وہ آپ کے لئے بہت کچھ کرنا چاہتا ہے وہ آپ کو جھولی اتنی بھر دینا چاہتا ہے کہ آپ کے پاس رکھنے کے لئے جگہ نہ رہے وہ دیتا ہے دیتا ہے سبھی کچھ دیتا ہے ترہ ترہ کی دولت ہے جو اس نے لوگوں کو دی ہے کچھ ایسی چیزیں انسان کے اندر ہوتی ہیں جنہیں لوگ دیکھ کر تاجب کرتے ہیں لیکن مبارک وہ ہیں جن کی زندگی میں خدا کی برکتوں کو دیکھ کر لوگ خدا کی تمجید کرتے اور بڑائی کرتے ہیں آپ اس کی بڑائی کرتے ہیں ضرور کرتے ہوں گے آپ کلام زندگی پروگرام دیکھ رہے ہیں اور میں خدا کا شکر گزار ہوں آپ کے لئے خاص طور پر جن بھائی بہنوں نے مجھے فون کیا حمد بڑھائی میرے ساتھ دعا کی اگر آپ سن رہے ہیں دیکھ رہے ہیں تو میں آپ کی شکر گزاری ادا کرنا چاہتا ہوں میں چاہتا ہوں کہ آپ تک بات یہ پہنچ جائے کہ میں سچ مجھ دل سے آپ کا شکر گزار ہوں جو اس خدمت میں حصہ لے رہے ہیں میں آپ سب کا شکر گزار ہوں یہ آپ کی خدمت ہے کیونکہ جو باتیں خدا نے کہی ہیں وہ کسی ایک کی ملکیت نہیں ہے وہ تو سب کا حصہ ہے جو بھی کوئی اچھی بات کسی کو بتاتا ہے اس کے لئے خدا کا شکر کرنا چاہیے خدا کا شکر کرنا چاہیے ان کے لئے آپ سب کے لئے جو کسی بھی دھنگ سے کسی بھی طریقے سے خدا کی یاد دلاتے ہیں خدا کا شکر کرتے ہیں لوگوں کو سکھاتے ہیں کہ بھئی یہ خدا کی مرضی کے خلاف ہے کہ ہم ایک دوسرے سے الگ رہیں نفرت کریں ہمیں چاہیے کہ ہم ایک دوسرے سے محبت کریں ایک دوسرے کا خیال رکھیں جو ایسی تعلیم دیتے ہیں خدا سنتا ہے میں آپ کو سلام کرتا ہوں اس بات کے لیے خدا آپ کو بڑی برکت دے اچھے کاموں میں لگے رہنا چاہیے مشکل کی بات یہ ہے کہ اس دنیا میں لوگ یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ دولت سب سے زیادہ بڑی برکت ہے خدا کی دولت سب سے بڑی طاقت ہے انسان کے لیے اور پھر اس کے لیے انسان اتنی کوشش کرتا ہے ایسا پاگل ہو جاتا ہے کہ اس پھر ہوش نہیں رہتی دیکھو خدا کے کلام میں اس کے لیے بہت کچھ کہا گیا ہے بہت کچھ کہا گیا دولت کے بارے میں خدا امی عصر مسیح کی تعلیم اگر آپ پڑھیں گے تو دیکھیں گے دولت کے بارے میں خدا امی عصر مسیح نے کیا کچھ کہا ہے یہ کبھی نہیں کہا کہ دولت بری چیز ہے کیونکہ خدا کے جتنے لوگوں کا نبیوں کا ذکر ہے دعود نبی بیڑ پکریاں چرایا کرتا تھا خدا نے اسے تخت بخش دیا تھا بہت دولت من تھا خدا کا بندہ ایوب بہت دولت من تھا خدا کا بندہ ابراہیم بہت دولت من تھا خدا نے جیسے بلایا ہے تو اسے مہتاج نہیں بنایا مہتاج وہ خدا کے تھے اور یہ بات سچ ہے اسے اپنے دل پر لکھ لو مبارک ہیں وہ جو اس کے مہتاج ہیں کیونکہ وہ کسی اور کے مہتاج نہیں ہوں گے جو اس کے مہتاج ہیں جو جانتے ہیں کہ مالک وہ ہے اور میں مہتاج ہوں قدم قدم پر ہر لمحہ ہر سانس میں اس کا مہتاج ہوں وہ مبارک ہیں وہ ہیں صحیح طور پر مالدار تو دولت کے بارے میں بہت کچھ بتایا گیا ہے لیکن یہ بھی ہم کو چیتاونی دی گئی ہے ہم کو اشار کیا گیا ہے کہ کہیں یہ دولت تمہیں خدا سے دور نہ کر دے خدا تو دیتا ہے دیتا ہے لیکن ہم داتا کو بھول جاتے ہیں یہ مشکل کی بات ہے یہاں لکھا ہے مالدار ہونے کے لیے پریشان نہ ہو یہ کتاب ہے امثال کی ایک بہت بڑے دولت مند نے لکھی ہے یہ کتاب سلمان بادشاہ خدا کا بندہ سلمان بہت دولت مند تھا وہ لکھ رہا ہے مالدار ہونے کے لیے پریشان نہ ہو محنت کر خدا پہ بھروسہ رکھ پریشان نہ ہو اتنا پریشان نہ ہو کہ تجھے اٹھنے بیٹھنے کے لیے چین نہ ہو بستر ہو لیکن سو نہ سکے کھانا ہو لیکن کھانا سکے گھر ہو خاندان ہو لیکن تُو سب سے الگ ہو اتنا پریشان نہ ہو پہلے میں نے پڑھ کے سنایا آپ کو تئیسوہ باب اور اس کی چوتھی آیت تھی اور اب یہ دوسرا حوالہ جو میں آپ کو پڑھ کے سنا رہا ہوں وہ ہے امثال کے کتاب اس کا بائیسوہ باب اور اس کی چوتھی آیت دولت اور عزت اور حیات خداون کے خوف اور فیروتنی کا عجر ہیں جس آدمی کی زندگی میں خدا کا خوف ہوگا خدا کا ڈر ہوگا اور وہ فیروتن ہوگا حلیم ہوگا خاکسار ہوگا جو خاکسار ہے خدا کے حضور نمر ہے اس کو یہ تین برکتیں خدا دیتا ہے دولت دیتا ہے عزت دیتا ہے اور حیات زندگی دیتا ہے کیونکہ زندگی اگر ایسی ہے جس میں پریشانی ہے ہر وقت پریشانی ہے نہ کھانے کا وقت ہے نہ سونے کا وقت ہے نہ کسی سے بات کرنے کا وقت ہے ہر وقت چڑ چڑا ہے آدمی پاگل ہوا ہوا ہے تو یہ کوئی خدا کی برکت نہیں ہے یہ وہ دولت ہے جس کی دھن میں انسان خدا سے دور ہو گیا ہے کیونکہ خدا جب دولت دے گا تو اس کے ساتھ عزت دے گا صحیح طور پر لوگ عزت کریں گے کیونکہ یہ دولت مند خدا کی عزت کرتا ہے اس لئے خدا اس کو عزت بخشتا ہے اور لکھا اس کو حیات حیات کہتے ہیں زندگی کو صحیح جیون اچھا جیون اس کو ملے گا یہ خدا کی طرف سے دات ہے اسی کے لئے میں نے آپ کو پڑھ کے سنایا تھا زبور کی کتاب میں سے اور یہ بتایا گیا تھا کہ صادقوں کے لئے نور بویا گیا ہے راست دلوں کے لئے خوشی آئے صادقوں خداون میں خوش رہو اور اس کے پاک نام کا شکر کرو دیکھو نا جانے کیا کچھ ہم بوتے ہیں جیسے فصل جب ہوتی ہے تب پتہ لگتا کہ یہ اچھی ہوئی ہے کہ بری ہوئی ہے کچھ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے ساری زندگی بویا ہے اپنی محنت بوئی ہے اپنی عقل بوئی ہے سب ہی کچھ بوتے رہیں لگاتے رہیں صرف کرتے رہیں ساری زندگی لگا دی ہے بو دی ہے فصل کیا ہویا یہاں نے کہا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے لئے نور بو دیا گیا ہے خدا نے نور بو دیا ان کے لئے خدا نے ان کے لئے روشنی بو دی ہے یہ نہیں ہوگا کہ جب فصل کٹنے کا وقت آگا تو اندھیرہ ہوگا کہ آپ کہاں جائیں کچھ دکائی نہیں دے رہا کچھ ایسے بھی دولت مند ہیں جو انہوں نے سب کچھ اپنے آپ ہی بویا ہے خدا کو اپنی زندگی کوئی موقع نہیں دیا جو حلیم ہے جو فیروتن ہے جو خاکسار ہے جو اسے ڈرتا ہے اس کی زندگی میں خدا روشنی بوتا ہے اس کی فصل ہوتی ہے وہ بڑھتی ہے ایک دانہ بوت دیں تو دیکھو کتنے دانے نکل آتے ہیں ایک خوشی سے خوشیاں پیدا ہوتی ہیں اس کے لئے جس کی زندگی میں خدا کچھ بو رہا ہو اور پھر لکھا ہے دوسری چیز خدا دلوں میں خوشی بو دیتا ہے ہم ڈھونڈتے پھرتے ہیں مرتے ہیں اس کے لئے خریدتے ہیں خوشیاں کچھ ایسے مبارک لوگ ہیں جن کی زندگیوں میں خدا خوشی انڈھیل دیتا ہے بو دیتا ہے پھر جب وہ فصل ہو گئے گی تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا دیکھا خداوت میں خوش رہا ہو اور اس کے پاک نام کا شکر کرو اس فصل کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کی زندگی میں شکر گزاری پیدا ہوتی ہے ورنہ یہ حال ہو سکتا انسان کا یہ سایہ نبی کی کتاب میں دیکھئے چونکہ تُو نے اپنے نجات دینے والے خدا کو فراموش کیا خدا کے بارے میں ہم نے بہت ساری باتیں سنی ہے لیکن یہ کہ خدا نجات دیتا ہے اگر یہ جاننا چاہتے ہیں کہ خدا نجات دیتا ہے دے دیتا ہے بخشش کے طور پر ہمیں یہی مل سکتی ہے اس کا یقین ہو سکتا ہے تو پھر آپ انجیل پڑھیں کیونکہ خدا نجات دینے کے لیے اس دنیا میں آیا ہوں تو وہ کہہ رہا چونکہ تُو نے اپنے نجات دینے والے خدا کو فراموش کیا بھول گیا اور اپنی توانائی کی چٹان کو یاد نہ کیا اس سے بھول گیا جس کی وجہ سے تجھے طاقت ملی ہے اس تینے در شکتی ہے کسی قسم کی کیوں نہ ہو یہ تو اس کی دی ہوئی ہے تو ہوتا کیا ہے اس لئے تُو خوبصورت پودے لگاتا اور عجیب قلمیں اس میں جماتا ہے یہ کسی کھیت کسان کی بات ہو رہی ہے خوبصورت پودے عجیب قسم کی قلمیں لگاتے وقت اس کے گرد آہتا بناتا ہے اس کی چاروں طرف بار بنا دیتا ہے تاکہ جانور نہ آگے اسے برباد کر دے اس کی حفاظت کرتا ہے جو کچھ تُو نے کیا ہے جو کچھ بویا ہے اس کی تُو رکشہ کرنے کا مندوبست کرتا ہے صبح کو اس میں پھول کھلتے ہیں بڑا اچھا لگتا دیکھ کے پھول کھلیں بڑی سبردست فصل ہوگی اب کی دفعہ بہت خوش ہوتا ہے لیکن ہوتا کیا ہے اس کا حاصل جو کچھ اس سے پیدا ہوگا فصل سے دکھ اور سخت مصیبت کے وقت ہیچ ہے جب تیرے اوپر دکھ اور مصیبت آئے گا وہ جو تُو نے فصل بوئی تھی اور جو کچھ تُو نے کاتا ہے وہ کسی کام کا نہیں ہوگا وہ کام نہیں آئے گا کتنا بڑا کتنی بڑی نراشہ ہے کتنا دکھ کی بات ہے یہ افسوس کی بات کہ اتنی محنت کرنے کے بعد انسان جب مڑ کے دیکھے ضرورت کے وقت کہہ کے بھئی یہ چیز میرے کام آئے گی تو پتہ لگے گے یہ تو کسی کام کی نہیں اس مصیبت میں تو اس سے کوئی فائدہ ہی نہیں ہوگا اب کہاں جاؤں وجہ یہ ہے کہ تُو نے اپنے نجات دینے والے خدا کو فراموش کر دیا بھول گیا تُو تجھے یاد نہیں رہا کہ کوئی غور ہے جو تجھے دے رہا ہے ہر ایک اچھی بخشش ہر ایک کامل انام اوپر سے ہے وہ دیتا ہے وہ دیتا ہے داتا وہ ہے خدا نے اس مسی نے ایک کہانی سنائی تھی ایک دولت مند کی کبھی بھی یہ نہیں بتایا گیا کہ دولت بوری چیز ہے دولت تو خدا کی بخشش ہے دولت اور عزت اور حیات یہ تین چیزیں خدا دیتا ہے جو اس سے ڈرتے ہیں اور جو اس کے زور نمر ہیں فیروتن خاکسار ہیں خاکسار کے پاس خزانے ہوتے ہیں جو خاکسار ہیں وہی خزانوں کا مالک ہے اس کے پاس خزانہ ہے دولت کا اس کے پاس خزانہ ہے عزت کا اس کے پاس خزانہ ہے اس کی بخشی ہوئی زندگی کا یہ تو خدا دیتا ہے لیکن اگر یہ چیز شکر گزاری پیدا کرنے کے بجائے انسان کو خدا سے دور کر دے تو ایسی دولت سے خدا بچائے مبارک ہیں وہ جو غریب ہیں جو اس کے محتاج ہیں یہ غربت اچھی ہے دولت سے کوئی سنتا ہو تو سن لے کسی وقت یہ بات کام آ جائے گی یاد آئے گی خدا من جیس مسیح نے ایک کہانی سنائی تھی تاکہ سمجھ میں آ جائے مثال کے طور پر یہ سنائی تھی اور کہا تھا خبردار اپنے آپ کو ہن طرح کے لالچ سے بچائے رکھو کیونکہ لالچ کی وجہ سے آپ لالچ ہوتا ہے کہ یہ مجھے مل جائے ہوتا یہ ہے کہ جو کچھ میرے پاس ہوتا ہے وہ چلا جاتا ہے یہ ہے لالچ کا نتیجہ لالچ کر کے کچھ ملتا نہیں ہے لالچ کرنے کے پاس جو پلے ہے وہ بھی چلا جاتا ہے جس چیز کو ہم سمجھتے ہیں کہ اس سے ملے کی خوشی وہ ملتا جاتی ہے لیکن مصیبت پیدا کرتی ہے لیکن خدا نے ان کی مراد تو پوری کر دی لیکن ان کی جان کو زکھا دیا مانگ لو پھر مروڑو خدا کا ہاتھ جتنا مرضی زبردستی کرو چھین لو اور پھر دیکھو کیا کچھ چلا جائے گا خدا ابن یوسف مسیح نے کہا آپ نے آپ کو ہر طرح کے لالچ سے بچائے رکھو کیونکہ کسی کی زندگی اس کے مال کی کسرت پر موقوف نہیں اس نے ایک تمثیل کہی ایک کہانی سنائی کسی دولت مند کی زمین میں بڑی فصل ہوئی بڑی فصل ہوئی پس وہ اپنے دل میں سوچ کر کہنے لگا میں کیا کروں کیونکہ میرے ہاں جگہ نہیں جہاں اپنی پیداوار بھر رکھوں اس نے کہا میں یوں کروں گا کہ اپنی کوٹھییں ڈھا کر ان سے بڑی بناوں گا اور ان میں اپنا سارا مال اور اناج اور مال بھر رکھوں گا اور اپنی جان سے کہوں گا آئے جان تیرے پاس بہت برسوں کے لیے بہت سا مال ہے چین کر کھا پی خوش رہے مگر خدا نے اس سے کہا آئی نادان مورک اسی رات تیری جان تُس سے طلب کر لی جائے گی پس جو کچھ تُو نے تیار کیا ہے وہ کس کا ہوگا تیرا ایسا ہی وہ شخص ہے جو اپنے لیے خزانہ جمع کرتا ہے اور خدا کے نزدیک دولت مند نہیں دیکھو اس آدمی کی زندگی میں کتنی کسرت ہے کتنی بہتات ہے اتنی زیادہ فصل ہوئی ہے اتنا زیادہ اس کے پاس ہو گیا ہے کہ اب اس کے پاس رکھنے کی جگہ نہیں ہے کمی نہیں اب تو وہ کرا بہت برسوں کے لیے میرے پاس ہو گیا اب کوئی کمی نہیں ہے اب اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ میں چین کر سکوں گا چین سے رہوں گا اور کھاؤں پیوں گا عیش کروں گا اور خوش رہوں گا کیونکہ میرے پاس بہت کچھ ہے اس لئے چین بھی ہوگا کھاؤں پینے کے لیے سب کچھ ہوگا کوئی فکر نہیں ہوگی اور خوشی ہی خوشی ہوگی کتنا بڑا دھوکہ ہے خدا مند اس کو کہہ رہا ہے نادان یہ کتنی بڑی نادانی ہے تو سوچ رہا چونکہ یہ سب کچھ تیرے پاس ہے اس لئے تیرے گھر میں چین ہوگا ان کے گھر میں بہت دولتیں چین ہیں وہاں پیار ہے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بے فگی سے سوتے ہیں ہدا سے ڈھرتے ہیں چین نہیں ہے چین نہیں ہے کھا سکتے ہیں ایش کر سکتے ہیں چیزیں سامنے ہوتی کھا نہیں سکتے ہیں سب کچھ دے رکھا ہے لیکن پھر بھی بیٹھ نہیں سکتے یہ نہیں کہ بیٹھ کے چین سے دیکھیں خوشوں ایسا نہیں ہے خوش ہوں گے وہ نہیں خوشی نہیں ہوگی یہ چھین لیا لالچ نے دیا کچھ نہیں جو تھا وہ بھی لے لیا چین بھی گئی کھانے پینے کے جو خوشی ہو سکتی تھی وہ بھی گئی کسی چیز کی خوشی نہیں گھر میں کیا کریں پھر اس آدمی کی زندگی سے سبک سیکھنا چاہیے اس آدمی کی زندگی میں شکر گزاری کی کمی ہے سب سے بڑی بات یہ ہے ہم نے دیکھا تھا زبور میں لکھا تاکہ خدا نے نور بودیا ہے خوشی بودی ہے تاکہ شکر گزاری پیدا ہو شکر گزاری پیدا ہو اس آدمی کی زندگی میں کوئی شکر گزاری نہیں ہے ذکر ہی نہیں خدا کا سنا آپ نے کہیں وہ ذکر کرتا خدا کا خدا کا نام تک نہیں ہے اس میں اس کہانی میں وہ صرف اپنے بارے میں بات کر رہا ہے میری فصل دیکھو میرے پاس کتنا ہے یہ دو مکان میرے ہیں میں عیش کروں گا میں اپنی جان سے بات کر کے کہہ رہا ہوں خوش رہے تیرے پاس بہت کچھ ہے کھا پی خوش رہے اپنے آپ سے بات کر رہا ہے خدا سے بات نہیں کر رہا نہ انسان سے بات کر رہا ہے نہ خدا کے ساتھ تعلق ہے نہ کسی اور کے ساتھ تعلق ہے اس کی زندگی میں سب سے خوفناک بات پیدا ہو گئی ہے کہ سوائے اپنے اور کسی کے بارے میں سوچ نہیں سکتا نہ خدا کے بارے میں سوچ سکتا ہے نہ کسی اور کے بارے میں سوچ سکتا ہے خود انکاری تو بہت بڑی چیز ہوتی غریبوں میں دیکھی گئی ہے مجھے بہت موقع ملتا تھا غریبوں کے گھر جائیں ان کے بیچاروں کے تھوڑا سا تو ہوتا اس میں سے بھی دینا چاہتے نہیں ہوتا تو پتی کسی پڑوسی سے مانگ لاتے کہ جی پتی ہے نہیں ذرا دینا ہمارے گر مہمان آیا بیچارے کرنا چاہتے خود انکاری ان کے اندر ہوتی اپنا کٹ کے پیٹ کسی اور کو دینا اس کے پاس جگہ نہیں ہے کیا وہاں کوئی ایسا شخص نہیں تھا جسے ضرورت تھی اسے نہ تو خدا نظر آیا اور نہ یہ نظر آیا کہ خدا کی مخلوق میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کے گھر کھانا نہیں ہے کتنے ایسے لوگ ہیں جن کے بچوں کے پاس کچھ بھی تو نہیں ہے وہ پڑ نہیں سکتے جان نہیں سکتے بیمار پڑے ہوئے ان کے لئے کوئی کچھ کرنے کو تیان اپنے لئے بس اپنے لئے جینا ہے یہ تو کوئی دولت نہیں ہوئی تو اس آدمی کے اندر خدا کی شکر گزاری نہیں ہے خود انکاری نہیں ہے اور دیکھو کوئی تیاری نہیں ہے اس کی کوئی تیاری نہیں اسی لئے خدا انس کو کہتا ہے نادان تیری کوئی تیاری نہیں ہے تجھے معلوم نہیں کہ آج تیری جان تُسے لے لی جائے گی مجھے نہیں معلوم بھائی آپ کی کیا تیاری ہے شاید کوئی سن کے کہہ گا یہ بھی کوئی بات اچھی بات کرنی چاہیے کوئی زندگی کی بات کرو کوئی اچھی بات کرو ارے سچ ہے یہ اگر کسی انسان کی زندگی میں اپنے وقت کی تیاری ہے خدا کی شکر گزاری ہے اور دوسروں کے لئے ذمہ داری ہے وہ ہے انسان خوش وہ ہے جس کی زندگی میں خدا نے خوشی بودی ہے جس کے لئے نور بودیا ہے روشنی بودی ہے کہ جب اس کی آنکھ کھلے گی تو اسے روشنی دکھائی دے گی اور وہ پہچان لے گا کہ جس کے گھر میں آیا ہوں وہ تو میرا باپ ہے اس کے لئے کسی کو بعد میں دعا نہیں کرنی پڑے گی کہ اس کی روح کو خدا تو آرام دے کسی کوئی دعا کا محتاج نہیں ہوگا وہ خدا یسو مسیح نے اتنی پیاری بات کہی ہے اتنی تسلی کی بات کہی ہے یہ کہا تمہارا دل نہ گھبرائے تم خدا پر ایمان رکھتے مجھ پر بھی ایمان رکھو میرے باپ کے گھر میں بہت سے مکان ہیں اگر نہ ہوتے تو میں تم سے کہہ دیتا میں جاتا ہوں تاکہ تمہارے لئے جگہ تیار کروں وہ تو جگہ تیار کیے بیٹھا ہے سوال یہ ہے کہ میں تیار ہوں اس نے تو جگہ تیار کر دی ہے میں تیار ہوں کہیں ایسا تو نہیں کہ زندگی کے اندر ناشکر گزاری ہے اور سوائے لالچ کے اور کچھ نہیں ہے اور میں اپنی چیزوں کو دیکھ دیکھ کر خوش ہوتا ہوں یہ میرا ہے یہ میرا پیسہ ہے یہ میری چیزیں ہیں اچھا ہو کہ اگر کوئی جاگ جائے خوش میں آ جائے اور کہہ میں کیا سوچ رہی تھی یہ میں کیا سوچتا رہتا ہوں خدا بند یسو خدا کا پیار ہے جو بڑے پیار سے آواز دیتا ہے اس کا کہنا یہ ہے کہ تم فکر کر کے ایک عمر میں ذرا سا ایک لمحہ بھی نہیں بڑا سکتے کل کے لئے کیا فکر کرتے ہو کیا تمہیں معلوم نہیں کہ تمہارا آسمانی باپ جانتا ہے کہ تم کن کن چیزوں کے مہتاج ہو کیا تم اس پر وروسہ نہیں کر سکتے جس نے کہا ہے جب تم برے ہو کر اپنے بچوں کو اچھی چیزیں دینا جانتے ہو تو تمہارا باپ جو آسمان پر ہے اپنے مانگنے والوں کو اچھی چیزیں کیوں نہ دے گا پیارے بھائی اس کے ہاتھ سے لو تاکہ اس کے نام کا شکر کر سکوں وہ ایسا ہی چاہتا ہے آپ ایسا ہی کریں آپ کلام زندگی پرگرام دیکھ رہے ہیں اور میں آپ کے سامنے ایک سچائی پیش کر رہا ہوں آپ کا دل جانتا ہے اس بات کو آپ کو معلوم ہے کہ یہ سب سچ ہے پریشانی ہے کہ جن چیزوں کو ہم سچ کہتے ہیں ہمارا دل انہیں نہیں مانتا اقل کہتی ہے سچ ہے دل نہیں مانتا دل کا کیا علاج کریں کیسے یقین آئے خدا پر اگر کسی ایک شخص کو یقین آ جائے تو اس کے سارے گھر پر اس کا اچھا اثر پڑتا ہے پھر رشتہ داروں پر اس کا اچھا اثر پڑتا ہے پھر تمام دنیا ایک خاندان بن گئی ہے اب وہ ایسا خاندان ہے کہ ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہیں قومیں سبب یہی ہے کہ ہم خدا سے نہیں ڈرتے خدا کو زندگی میں سے نکال دیا ہے اپنے لیے جینا مانگتے ہیں اور اپنی مرضی پوری کرنے کے لیے اگر کسی دوسری قوم کو برباد کرنا پڑ جائے تو اسے برا نہیں سمجھتے کسی دوسرے خاندان کو برباد کر دیا جائے تو کوئی افسوس نہیں ہوتا بھائی بھائی کو برباد کر دے تو کوئی دکھ نہیں ہوتا کیوں اسے لئے لکھا آپ نے آپ کو ہر طرح کے لالچ سے بچائے رکھو میں منت کر کے آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ خدا یسو جو خدا کا پیار ہے اس کا یہ کہنا ہے کہ مجھے اپنے اندر آنے دے اپنی زندگی میں آنے دے تو اس لالچ کو نکال دوں گا تیرے اندر سے میں کیونکہ میں تجھے وہ دولت دوں گا جو خریدی نہیں جا سکتی خدا یسو مسیح کے ایک شاگرد پترس نے یہ کہا تھا سونا چاندی تو ہمارے پاس ہے نہیں جو کچھ ہے وہ تجھے دیے دیتا ہوں کچھ ایسے بھائی ہوں گے جو کہیں گے ہم دولت مند ہیں کچھ ایسے بھائی ہوں گے جو کہیں گے ہم غریب ہیں سوال غریبی اور امیری کا نہیں ہے سوال اس بات کا ہے کہ میرا اس کے ساتھ کیا رشتہ ہے اگر میرا اس کے ساتھ رشتہ صحیح ہے تو راستہ بھی صحیح ہوگا پیارے بھائی اگر گھر میں چین نہیں ہے اور خوشی نہیں ہے اور آرام نہیں ہے تو خدا یسو مسیح کا کہنا یہ ہے کہ مجھے آنے دے اپنی زندگی میں پھر تیرے پاس کسی بھی چیز کی کمی نہیں ہوگی میں نے یہ باتیں تم سے اس لیے کہیں ہیں تاکہ میری خوشی تم میں اور تمہاری خوشی پوری ہو جائے آپ کہہ دو خدا مجیسو مجھے تیری ضرورت ہے وہ دل میں آ جائے گا پھر کوئی کمی نہیں رہے گی موسیقی 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 موسیقی